تو ہم شریعت کے پابند ہوں گے یا حکم کے شریعت کے پابند ہوں گے یا حکم کے اس کا حکم شریعت کو بدل دے گا ہم حکم کے پابند رہیں گے اگر رسم پرست ہو گئے تو حکم پرست نہیں رہ جائیں گے اور پھر وہ اختلافات پیدا ہوں گے جو ازل میں ہوئے تھے بندگی ہو رہی تھی رب کی رب اکبر کی بندگی ہو رہی تھی رب اکبر کی بندگی ہو رہی تھی اللہ کو سجدے کیے جا رہے تھے اللہ کے سامنے رکوع ہو رہا تھا اللہ کے لئے قیام تھا اللہ کے لئے تحمید تھی اللہ کے لئے تحلیل تھی اللہ کے لئے تسبیح تھی کوئی فرشتوں کی صف لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے تو بس لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے کوئی سبحان اللہ کہہ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ رہی ہے کوئی الحمدللہ کہہ رہی ہے تو الحمدللہ کہہ رہی ہے کوئی رکوع میں ہے تو مدام رکوع میں ہے کوئی سجود میں ہے تو مدام سجود میں ہے ملع علیہ کا بھی کیا منظر ہے کس قدر مرتب کتنا حسین کتنا جمیل کتنا بولتا ہوا کتنا خاموش کس خطیب میں طاقت ہے اور کس شاعر میں ہمت ہے اور کس عدیب میں یہ ہنر کہ ملع علی کی تصویر کشی اور منظر نگاری کر سکے وہی جانتا ہے کہ اس نے کتنا حسین اپنا دربار سجایا ہے مگر کبھی کبھی وہ حکم دے کر اس دربار میں ایک حشر برپا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے آدم کو سجدہ کرو تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے سجدوں کا محتاج ہوں میں ایسا بے نیاز ہوں کہ تم سمجھتے ہو سجدہ صرف میرے لیے ہے جو چیز صرف میرے لیے وہ بھی آدم کو دے سکتا ہوں اب جو رسم پرست ہو چکا تھا اس نے کہا میں تو نہیں کرتا آدم کو سجدہ حکم جب سنایا جائے وہاں پتا چلتا ہے کہ مولا پرست ہے یا رسم پرست موسیقی 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 بہرحال موسیقی اگر یہ کہا جائے کہ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کے دو موسیقی موسیقی یہاں بولتے ہیں بیٹھ کر جب چپ ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی اور جمعہ میں اس کے برقس ہے موسیقی موسیقی بولتے ہیں کھڑے ہو کر موسیقی اچھا ابھی یہ مرتب ممبر ماشاءاللہ اچھا ڈیزائن کیا ہوا رکھا ہوا ہے کسی میدان میں مجلس ہو اور کجاؤں کا ممبر بنایا جائے پھر کیا کریں بیان کریں کہ نہ کریں ارے مجھے تو آرزو ہے کہ کبھی ایسی کوئی مجلس ہو جو سہرا ہو کھلا ہوا میدان ہو ہر طرف جانے کے راستے بھی کھلے ہوئے ہوں جس کا دل چاہے جائے جس کا دل چاہے ٹھہر جائے میں رسول تو نہیں ہوں نا رسول وہ رسول کا مرتبہ تھا جو جانے والے ہیں پلٹاؤ جب پیچھے رہ گئے انتظار کرو جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ مجھ میں یہ جرت نہیں آئے اعلان کر دینا میرا کام اور اس کے بعد آزاد رکھنا جسے سننا ہو سنے جسے جانا ہو جائے اور اسی پہ عامل ہے یہ بھی سہرائے زندگی ہے مسلسل عامل ہے رسم پر اس نہ ہو جب جو تقاضہ ہو آقا کا جو حکم ہو اس حکم پہ عامل ہے سہر تسلیم یہ میں بار بار تنبیخ کیوں کر رہا ہوں بہت سی چیزیں ہیں ہمارے ہاں رسمیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں رسمیں ثقافتی ہوتی ہیں تہذیبی ہوتی ہیں ان کے پیچھے قدریں ہوتی ہیں قدریں اگر سلامت رہیں تو رسموں کے بدل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بڑا سماجی فلسفہ عرض کر رہا ہوں رسمیں قدروں کی ترجمان ہوتی ہیں جیسے لفظیں معانی کی ترجمان ہوتی ہیں معانی میرے ذہن میں ہے ظاہر کیسے ہوگا لفظوں سے لفظ کیا ہے وہ کسی رسم الخط میں لکھا جائے گا یعنی معانی کو رسم چاہیے رسم کہتے ہیں تصویر کو عربی میں عربی میں رسم کہتے ہیں تصویر کو معانی کو تصویر دے دیتا ہے لفظ جذبے کو تصویر دے دیتی ہیں رسمیں خوشی ہے آپ کسی کو گلدستہ پیش کر رہے ہیں یہ گلدستہ پیش کرنا خوشی کی تصویر ہے غم ہے تو سینے پہ ہاں چلا جاتا ہے یہ سینے پہ ہاں جانا غم کی تصویر ہے اب بتاؤ کسی غمِ سبتِ نبی ہے کسی نہیں ہے آصل ہیں قدریں values زندگی کی قدریں تہذیب کی قدریں اخلاق کی قدریں انسانیت کی قدریں ان قدروں کی اہمیت ہے رسمیں زمانے کے تغیر کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں رسمیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں قدروں کو نہیں مٹنا چاہیے آج دوسری دنیا ہے کل دوسری دنیا تھی رسم بدل سکتی ہے قدریں پامال نہ ہوں تو رسم پرست نہ ہوں قدروں کے امانت دار اور محافظ ہوں اور حکمِ مولا کے اطاعت گزار حکم پرست میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عزل کا منظر کبھی بھولنا نہیں چاہیے عزل میں اللہ نے فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے آدم کو سجدہ کوئی پوچھ لیتا ہے آدم کو سجدے کے کیا مانی ہیں آدم کی حیثیت کعبے جیسی تھی آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبے کے سامنے خدا کو سجدہ کرتے ہیں مسلمان کیا کرتا ہے اگر مسلمان کعبے کو سجدہ کرتا ہے تو بدپرست ہے پتھر کی امارت کو سجدہ کر رہا ہے حجرِ حسوت کو سجدہ کر رہا ہے اگر آپ کا ذوقِ عرفانی بالیدہ ہو تو ایک جملہ کہوں جو خانقاہوں میں چکے سے کسی پروردگار عالم کے ولی بندے کے کان میں کہہ دیا جاتا ہے ایک انسانِ متقی کی قدر و قیمت کعبے سے زیادہ ہے ایک انسانِ متقی ایک انسانِ متقی ایک انسانِ خداشناص خداشناص اور متقی انسان کی قیمت کتنی ہے ہاں یہ مبالغہ نہیں ہے یہ ایساعتِ عدب نہیں ہے یہ حد سے تجاوز نہیں ہے کعبہ اللہ نے علامت بنا دی اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو اس سے پہلے بیت المقدس کو علامت بنا دیا تھا اس کی طرف سجدہ کرو ٹھیک ہے ملعے علا میں بھی ایک مرکز ہے بیت المعمور ملائکہ اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو سب کا سہرہ تھا کس کی طرف بیت المعمور کی طرف بیت المعمور کی طرف بیت المعمور کی طرف سب کا سجدہ سب سجدہ کرتے تھے ایک بیت کی طرف اس نے بیت کی طرف سے رخ ہٹا کے ایک بشر کی طرف کر دیا کہا آدم کو سجدہ کرو آدم کے سامنے سجدہ کرو وہ جس کو علامت بنا دے اگر کہیں ازل کا منظر یاد رکھنا روز حشر اگر کہیں کسی کو کعبہ بنا دیا تو کیا ہوگا رسم پرست رہو گے یا حکم پرست میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں آدم افضل ہیں یا خاتم کون افضل ہے خاتم خاتم بہت افضل ہے آدم سے خاتم کی گود میں جو پلا اس کے لئے خاتم نے کہا علیون بمنزلت القابہ علی کی مثال قابے جیسی ہے یہ کہہ کے بہت سے مسئلے حل کر دیئے ساری دنیا سے لوگ قابے کی طرف آتے ہیں قابہ کسی کی طرف نہیں جاتا سلوات پہدے محمد و آل محمد سرائی دنیا کے لئے خاتم حدوش 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 پیغمبر کے تصدق میں کعبہ کعبہ بنا کعبے کے تصدق میں مصطفیٰ ہیں یا مصطفیٰ کے تصدق میں کعبہ مسلمان کیا سمجھتا ہے کیا سمجھتا ہے آزمائیے اپنی فکروں کو تولیے پر رکھئے جذبات کو معرفت کو عقیدت کو اعتقاد کو محمد مصطفیٰ مفضل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کعبہ اگر کعبے کی حرمات پیغمبر سے زائد ہے تو پیغمبر اگر پاک نہ کرتے کعبے کو بچھکنی نہ فرماتے تو دیکھیں شخصیتوں میں تعلق کیسا ہوتا ہے بچھ توڑے علی نے ہم بچھکن مانتے ہیں محمد کو تاریخ کی کیسی سچائی ہے کیسی سچائی ہے تاریخ کی اگر حضور بچھکنی نہ کرتے حضرت علی بچھکنی نہ کرتے تو کعبہ بودکدہ تھا اور سجدوں کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا یہ تو تصدقِ پیغمبر ہے تو فیلِ پیغمبر کہ کعبہ قبلہ بن گیا آج تو ہم میں سے ہر ایک قبلہ و کعبہ بنا ہوا ہے مگر نہ قبلہ ہے نہ کعبہ جو کعبہ تھا وہ تصدقِ پیغمبر میں قبلہ بنا اچھا اب میں کیا عرض کروں وقت تو پورا ہو چکا ہے مگر آج تمہید بھی مکمل نہیں ہوئی میں اب جب یہاں تک بات آگئی ہے تو ایک قرآنی استدلال پیش کر کے آگے بہت جائیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کعبہ حضورِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں ان کے تفعیل میں قبلہ بن گیا معلوم ہے نا آج تک مسجد ایک مسجد قبلتین ہے یا نہیں مدینہ میں یہ تاریخی بات ہے کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں قرآنِ مجید میں آیتیں موجود ہیں جب قبلہ تبدیل ہوا تو لوگوں نے آپس میں کہا کہ یہ